نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے بیماری کو پیدا فرمایا تو اس کے لئے دوا بھی پیدا فرمائی لہٰذا اپنا علاج ضرور کراؤ لیکن عزیز دوستو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کا میڈیکلی ٹریٹمنٹ کرنے کے باوجود بھی آپ ٹھیک نہیں ہوتے یا بعض دفعہ آپ کی میڈیکل ریپورٹ تو بلکل کلیر ہوتی ہیں لیکن آپ کی بیماری آپ کے تکلیف روز بروز بھڑتی جاتی ہے اور بعض دفعہ تکلیف اس حد تک چلی جاتی ہے کہ آپ آخری سٹیج تک بھی پہنچ جاتے ہیں جیسے علماء اکرام کہتے ہیں کہ وہ تمام بیماریاں جس کا میڈیکلی ٹریٹمنٹ نہیں ہے وہ جادو کا ہی اثر ہے لیکن عزیز دوستو اس بات پر آپ یقین رکھیں کہ اللہ پاک نے ایسی کوئی بیماری ایسی کوئی تکلیف ایسی کوئی پریشانی نازل نہیں کی جس کا علاج قرآن میں نہ ہو سورہ الاسرہ میں آیت نمبر 82 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم قرآن میں وہ چیزیں اتارتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہیں جبکہ کافروں کے لئے یہ محس حسارے کا سبب ہے تو یاد رکھیں قرآن پاک میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں کہ ایک ہاتون میرے پاس آئی اور بتایا کہ مجھے ٹانگ میں بہت زیادہ شدید درد ہیں میں نے اس کو بولا کہ آپ ڈاکٹروں کو ایک بار ضرور چیک کروائیں تو اس نے بتایا کہ میں بہت عرصے سے ڈاکٹروں سے علاج کروار ہی ہوں لیکن بالکل بھی اثر نہیں ہو رہا مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر سورہ فاتحہ کا دم کرنا شروع کیا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی زبان سے جن بولنا شروع ہو گیا اور بعد میں جن نے بتایا کہ وہ وہی ہے جس نے اس عورت کی ٹانگ کو پکڑ کے رکھا تھا تو مولانا فرماتے ہیں جیسے ہی اس جن کو اس عورت سے نکالا گیا تو وہ عورت ایسے شفایاب ہوئی جیسے کوئی بہانہ بنا رہی تھی تو عزیز دوستو یاد رکھیں جادو کے ذریعے جنات کو آپ کے جسم میں داخل کر کے آپ میں بہت ساری بیماریاں پیدا کر دی جاتی ہیں جس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ دیکھا جائے تو آپ کی رپورٹس تو بالکل کلیر ہوں گی لیکن آپ کو صحت نہیں ملے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی اے شیر خدا اے علی رضی اللہ عنہ میری بہن بہت زیادہ تکلیف میں ہے کبھی پیٹ میں درد کبھی سینے میں درد کبھی کمر میں درد کبھی تکلیف سے اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیتی ہیں کبھی خود کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس پر جادو ہے آپ مجھے کوئی علاج بتائیں تاکہ وہ شفایاب ہو سکے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ پاک نے ایسی کوئی بیماری نازل نہیں کی جس کا علاج قرآن میں نہ ہو فجر کے نماز پڑھنے کے بعد اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ اکیس مرتبہ آیت القرصی اور اکیس اکیس مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک پانی کے گلاس پہ دم کر کے اس عورت کو پلایا کر تو خود دیکھے گا کہ وہ روز بھو روز کیسے شفایاب ہوتی ہے عزیز دوستو میرے وہ بہن بھائی جو جادو کی وجہ سے کسی بیماری میں کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں جن کی میڈیکل رپورٹ تو بالکل کلیر ہیں یا جو اپنا علاج تو کروا رہے ہیں لیکن علاج کے باوجود بھی شفا نہیں مل رہی وہ کچھ یوں کریں کہ آب زمزم لیں اور کم از کم وہ آب زمزم آدھا گلاس پانی جتنا ضرور ہو آج کے دور میں آب زمزم ملنا کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ آج کل آن لائن بھی آب زمزم سیل ہوتا ہے آپ نے اس پانی کے اوپر ستر مرتبہ سور فاتحہ کا دم کرنا ہے اول و آخر ایک ایک مرتبہ دروش شریف اور اس پانی کو آپ نے پینا شروع کر دینا ہے یاد رکھیں آب زمزم بہت زیادہ مقدار میں تو نہیں ملتا تو آپ اس آب زمزم کے اندر باقی سادہ پانی بھی شامل کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو تھوڑا سا آب زمزم کا پانی لیں اس پہ مزید پانی شامل کر کے وہ پانی پھی لیں یہ عمل آپ نے سات دن کم از کم سات دن ضرور کرنا ہے اور جس بھی جگہ پہ آپ کو درد ہو یا تکلیف ہو تو اس درد پہ اپنا دائیں ہاتھ رکھیں اور سات مرتبہ سور فاتحہ کی تلاوت کریں اور دوبارہ اپنا ہاتھ اپنے موں کے پاس رکھ کے تین مرتبہ تھو تھو کریں یعنی کہ وہ پھوک جس کے ساتھ تھوڑا سا لاب نکلے یا نمی والی پھوک ہو یعنی کہ آپ کی انگلیاں تھوڑی سی نم ہو جائیں تو وہ انگلیاں اپنے درد پہ پھیرنا شروع کر دیں یہ عمل آپ سات دن کر کے دیکھیں انشاءاللہ باہکم حدا آپ کی تکلیف آپ کا درد آپ کا مرض مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا یاد رکھیں شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے یہ عمل کرتے وقت اپنے دماغ میں یہ چیز بالکل صاف رکھیں کہ اس عمل کو کرنے کی وجہ سے اللہ پاک مجھے شفا دے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق کی اور سچ کی بات کرنے حق کی اور سچ کی بات سننے حق کی اور سچ کی بات پہ چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت اتا فرمائے آمین اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فیغفر لمن يشاء ویعذر من يشاء واللہ على كل شيء قدیم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقا قدلنا به واعفر عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم الله الرحمن الرحیم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب غفر ورحم وأنت خير الرحمن مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے ترجمة نانسي قنقر